کچھ پہاڑ آپ کو گرمیوں میں اچھے لکھتے ہیں کچھ پہاڑ سرگیوں میں اچھے لکھتے ہیں اور وہیں پھر کچھ گنگا چوٹی کی طرح پہ پہاڑ ہوتے ہیں پھر ہر سیزن میں آپ کو کچھ نہ کچھ دل فریب سا نظارہ پیش کریں آج کا vlog ہے گنگا چوٹی کے میں موسیقی گنگا چوٹی اسلامباد راول پنڈیز سے انتہائی قریب ہے اور جو لوگ کشمیر کا تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایبن ڈے ٹرپ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے کہ صبح ارلی ذرا نکلے اور شام تک آرام سے وہ واپس بھی آ سکتے ہیں گنگا چوٹی کو میں نے گرمیوں کے وقت میں کافی دفعہ وزیٹ کیا ہے پہلی بار یہ میرا سردیوں میں وزیٹ تھا جب سنو فالوئی تھی اور ایک ایسے ایونٹ نے جو ایمٹی بی سی نے ارگنائز کیا تھا تو ای وز ناٹ ایکسپیکٹنگ کے یار یہ اتنا سپیکٹیکلر قسم کے اس کے ویوز ہوں گے لیکن جو میں نے دیکھا یقین مانے پرانے میرے جتنے بھی وزیٹس ہیں ڈیفرنٹ لوکیشنز کے تو وہ مجھے بھول گئے اور اس کے لیے مزیدار بات یہ کہ آپ کو بہت لمبا ٹریول کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی ہم ایک دن پہلے لستانہ گئے تھے اور دوسرے دن ہم یہاں پہ آگئے تھے اور کوئی ٹریول زیادہ لمبا جوڑا نہیں کیا بہت بہ آسانی ہم یہاں تک پہنچ گئے تو بہت ہی زیادہ دوسرے دور کنگا چوٹی کے لئے جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو کچھ سجیشنز ان کو دوں گا بیسٹ آن مای ایکسپیئرینس کے یہاں پہ ایک تو سن برن بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے الٹیچور بہت زیادہ ہے اور سورج کی شوائیں بہت ہر طرف سنو ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ سکن کو آپ کی ڈیمیج کر سکتی ہے تو سن بلوک وغیرہ سن سکرین وہ آپ ضرور اپنے ساتھ رکھیں دوسرا کیونکہ برف ہر طرف ہوتی ہے چلنا اگر آپ کے جوتے سلپ کرتے ہیں سنو کے اوپر تو پھر بہت مشکل ہوگا آپ کے لئے تو کوشش کریں ایسے جوتے لے کے ہیں جن کے ساتھ چلنا آپ کے لئے آسان ہو یا پھر ایسے وہ ملتی ہیں چینز ٹائپ کے جو جوتوں کے اوپر سے چڑ جاتے ہیں اور اس سے پھر یہ ہے کہ آپ آسانی سنو کے اوپر چل سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے ہائک کرنی ہوئی گنگا چوٹی کو اوپر جانے کے لئے تو پھر آپ کے پاس جوتے ہیں سہی ہونے چاہیے سٹک بھی اگر رکھ لیں تو اچھی بات ہے نہیں اگر جوتے آپ کے اچھے ہیں تو پھر سٹک کی ایسے سے ہوئے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ گنگا چوٹی ایک بہت ہی انڈر ریٹڈ قسم کی ماؤنٹن ہے اور جتنا یہ خوبصورت ہے اتنی زیادہ یہ ایکسپلور نہیں کی گئی اتنی زیادہ یہ ڈسکلس نہیں کی گئی جس طرح ہم لوگ فیری میڈوز کا ذکر کرتے ہیں اور باقی ایریاز کا ذکر کرتے ہیں اتنا گنگا چوٹی کا ذکر نہیں کیا گیا اس وجہ سے میری کوشش یہی ہے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کا اور بتانے کا کہ یار اٹس ام مست وزٹ اور آپ یہاں پر آئیں گے تو یو وڈ لاب اٹ بے شک آپ سردیوں میں آئیں یا آپ کرنیوں میں آئیں گنگا چوٹی کے ساتھ جو اور قریب قریب ایریاز ہیں جو آپ اسی ٹرپ میں جو ویکنڈ پہ آپ پلان کریں تو وہ وزٹ کر سکتے ہیں ان میں بنجوسا لیک ہے ٹولی پیر ہے اور ایک کراٹا واتر فال تو ان ایریاز کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں یہ بھی بالکل قریب قریبی ہیں اور ایکولی بنجوسا لیک تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اوور ریٹڈ ہے بہت زیادہ اس کو ہائٹ دی گئی ہے لیکن ادھر کا پانی اور وہ سارا کچھ اس طرح سے مجھے اپیل نہیں کرتا لیکن سٹیل ایک جگہ ہے اگر آپ نے وزٹ نہیں کی تو اٹلیسٹ وانس آپ اس کو وزٹ ضرور کریں اب جب میں ایڈیٹنگ کرتے ہوئے ان تمام ویڈیوز کو دوبارہ دیکھ رہا ہوں تو مزہ اتنا ہی ہے اور وہاں پر بیٹھ کے تو فیلنگ الگ ہی تھی لیکن سٹیل یہاں پر بھی ابھی دوبارہ دیکھ کے بھی لگ رہا ہے کہ اگر آپ کو ویوز پسند آتے ہیں تو ویڈیو لائک ضرور کیا کریں اس سے تھوڑا سا یہ ہے کہ موٹیویشن بھی بڑھ جاتی ہے کومنٹس کرتے ہیں انٹریکٹ کرنے میں مزہ بھی آتا ہے تو باقی یہ کہ یہاں پر آپ جائیں گے تو ڈسپوائنٹ نہیں ہوں گے یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں بسکلی جو چرواہے ہوتے ہیں گرمیوں میں جب یہاں پر بڑی ریش کرین قسم کی خاص ہوتی ہے اور وہ اپنے جانور لے کے یہاں پر گنگا چوٹی پر آتے ہیں تو ان کے لیے انہوں نے یہ یہاں پر گھر بنایا ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی سپیسپک ٹرم بھی تھی جو مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن یہ ان کے لیے بسکلی یہ جگہ بنائی ہوتی ہے انہوں نے جہاں پر وہ رات کے ٹائم اپنے جانوروں کو بند کرتے ہیں آپ کے ٹرپ کا ٹور کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے جب آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے کوئی جگہ اور بھی زیادہ مزے دار ہو تو سیم یہی فیلنگ میری کنگا چوٹی کے بارے میں تھی ایکسپیکٹیشن تھی کچھ لیکن اتنا ہی زیادہ زبردست لینڈسکیپ ملے گا مجھے اتنا زبردست قسم کے ویوز ملیں گے وہ میں نے نہیں سوچا تھا اس سے پہلے لستانہ گیا تھا وہ بھی بہت کمال کا تھا اس کا بھی ویو بڑا زبردست اور روٹ کیا ایکسس بہت زبردست تھا لیکن کنگا چوٹی نے پرانی ساری چیزیں جو ہے نہ بولا دی امید کرتا ہوں کہ آپ کو گنگا چوٹی اور آج کا ولاغ دونوں پسند آئے ہوں گے نیکس ولاغ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار اللہ حافظ پاکستان زندہ بار